کتاب افضل موجزات المہدی علیہ السلام سترہوہ موجزہ وہ ہے کہ امام علیہ السلام کو بارہ سال جو حق کا جذبہ رہا ان بارہ سال میں سات سال آپ علیہ السلام کو اس عالم کی آگہی نہ تھی مگر نماز پنجگانہ کی ادائیگی کی آگہی تھی اور اس سات سال میں آپ نے کچھ نہ کھایا نہ ایک دانہ چاول کا کھایا اور نہ ایک قطرہ پانی کا پیا بقیہ پانچ سال کا حساب حضرتہ بی بی الہداتی رضی اللہ تعالی عنہ امام علیہ السلام کی بی بی نے کیا پانی اناج روغن اور گوشت وزنی ساڑھے سترہ سیر آپ کے دہن مبارک میں پہنچا تھا اس کے باوجود آپ میں فرائض کی ادائی کی قوت تھی اٹھاروہ موجزہ وہ ہے کہ جب امام علیہ السلام نے شہر چندیری کے شیخزادوں کے حق میں خدا تعالیٰ کے فرمان سے فرمایا تھا کہ دیکھو کس کے سرپوش پر ہاتھ پڑے گا اور یہاں سے آگے بڑھ گئے ایک میل کے فاصلے پر شب بسر فرمائی شہر کی طرف آگ کی بہت شعائیں اور بے شمار آدمیوں کا بلوہ پائے دوسرے روز امام علیہ السلام کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہمہ میں سے دو صاحب جو امام علیہ السلام کے پیچھے رہ گئے تھے خبر لائے کہ وہاں کی خلائق ایسا کہہ رہی تھی کہ یہ آسیب حضرت علیہ السلام کے فرمان سے پہنچا ہے حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بندگان خدا سے کسی کو آزار نہیں پہنچتا ہے لیکن ان کے آمال کے سبب سے پہنچا ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے اور جو تم پر مصیبت پڑتی ہے اس گناہ کی وجہ سے جو تمہارے ہاتھوں نے کیا یہ موجزہ ظاہرہ ہے اس لیے کہ امام علیہ السلام جو کچھ فرماتے بلا توقف ویسا ہی ہوتا بلا توقف خوضہ شوق خوضہ حلی ہے جو دیکھے